اسلام علیکم سب سریعہ کال میں حرمید سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک نیوز میرے ساتھ پاکستان پیپس پارٹی کے رہنما قادر مندخیل صاحب موجود ہے سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا لیکن سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے جو لیڈر ہیں بلاو البھٹو صاحب اور آپ کی جو اتحادی ہیں مریب نواز صاحبہ شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے جو ہیں مہنگائی مارچ کے لیے وہ نکلے تھے اب جو آپ لوگوں کی جانب سے جو مہنگائی کی جو توفیں اٹم بم جو آپ گرا رہے ہیں پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں جو بڑھ رہے ہیں تو کیا یہ اب غریب مقاو مہم آپ لوگوں نے شروع کی آپ کا سوال ویلیڈ ہے کہ مہنگائی اس وقت کی ہوا ہے اس کا وجہ یہ ہے کہ ان صاحب نے آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ کیے کہ چار روپے ہر مہنے جو نا پیٹرول بھنگا کریں گے جب بلاول بٹو صاحب کا لانگ مارچ شروع ہو گیا تو وہ گرا نے آٹھ روپے جو سمبری بیجاتا آٹھ روپے کی بجائے ہیں انہیں نے دس روپے مزید کم کر دیا تو اس کی جو معایدہ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اس کی وائلیشن کی ہے جب وائلیشن کی ہے تو آئی ایم ایف نے آتھ روک لیا ہے جب آتھ روک لیا ہے تو آپ کا چائنہ نے بھی آتھ روک لیا ہے تو اس صورتحال میں جو آئی ایم ایف کا جو شرطی پیٹرول کا اور گیس کا اور اس حوالے سے وہ یقیناً بڑھانی پڑی اور میں یہ سمجھ رہا ہوں آپ کا اگلا سوال یہ ہوگا کہ ایسی صورتحال میں ہم الیکشن میں کیسے جائیں گے اگر آج الیکشن ہو جائے دو مہنے کے بعد الیکشن ہو جائے تو ہم کیسے جائیں گے یقیناً ہم نہیں جا سکتا ہے اس کے لیے ہمیں جو ٹائم ہے اسمبلی کا تیرہ آگز دوہ در تیز کا وہاں تاگر یہ اسمبلی اپنے ٹینور پورا کرتی ہے تو اس کے بعد یقیناً موجودہ حکومت کی قومی حکومت کو ان ساری چیزوں پہ قابو پانا ہوگا بلکہ کم کرنا پڑے گا آٹھا جو نب وہ آپ کو مزید کم کرنا پڑے گا چالیس بھی زیادہ ہے اس بھی کم کرنا پڑے گا پیٹرول آپ کو کم کرنے گا ڈالر آپ کو ایک سو چالیس تالانا پڑے گی یہ ساری چیزیں اگر ہم نہیں لائیں گے یہ بتائیں جو آپ نے بات کی ایم ایف کی شرائط کی اور اس وقت سخت شرائط تھی تو بلال بھٹو صاحب نے بھی مارچ کیا کیا آپ لوگ کی تھوڑی بہت بھی تیاری نہیں تھی آپ کو پتا تھا کہ جس طرح آپ کے لیڈران کا موقف سامنے آتا ہے کہ اس نے بیڑا غر کر دی امران خان نے ملک کا اور معیشت کا جب آپ کو پتا تھا کہ اس نے بیڑا غر کر کے ہی جانا ہے تو آپ لوگ کی تھوڑی بہت تیاری بھی نہیں تھی کیا آتے ہی آپ لوگوں نے بم گرانا شروع کر دی ہے آپ تیاری کی بات کریں آج دو مہنے پونے دو مہنے ہو گئے مجدہ حکومت کو آتے ہوئے ابھی تک ہم وہ معیدہ ڈونڈ رہے ہیں روس کے ساتھ کہہ رہے ہیں روس آپ کو سستک گیز دے رہے ہیں آپ کیوں نے لے رہے ہو بہت سارے معیدے جو انہیں کیے تھی وہ معیدے اب مزریان پر آ رہے ہیں پیٹرول کا مثال میں نے آپ کا آوالی کیا ہے لیکن میں آپ کو یقین دلانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے میرے چیئرمن کو بہت تکلیف آپ کو ہوتی ہے سر جب آوام کو تڑپتے ہوئے دیں بلکل بلکہ خود ہوتی ہے آپ یہ سمجھ رہو کہ میں ایسے ممبر قومی اسمبلی میں جب اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈالواتا ہوں میں اگر گروانوں کو راشن کا پیسے دیتا ہوں تو اکنین میں یہ سوچتا ہوں کہ غریب آوام کا کیا ہوگا بٹو صاحب چلے گئے مختلف دوروں پر اور اس پر سوشل میڈیا پر کافی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پر کوئی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ نہ ان کی جانب سے کشمیر کی حوال ہے ابھی جو ریسنٹلی ہوا اس واقعے پر بھی ان کی کوئی مضمت سامنے نہیں آئی ہے لیکن بلاول بٹو صاحب پورے دنیا میں وزٹ اس وجہ سے کر رہے ہیں ابھی ریسنٹلی جو چائنہ کا ہے 2.4 بلین ڈالر شامد قریشی کہتا ہے کہ میں نے کیا تھا یہ فائل اسی نہیں بنایا ہوگا آپ رول ہم نے کر رہے ہیں اب یوں لے رہے چلو ایٹم بام شہید ذرفکار علی بٹو نے بنیاد رکھی نواز شریف صاحب نے اس کا بٹن کیا تھا تو ہم تو یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم نے اکیلے میں کیا نواز شریف صاحب کا بھی حصہ ہے تو شامد صاحب نے جو فائل بنایا جو ٹائپنگ کیا لیکن اس کا کریڈی ملنے چاہیے تو یہ کنہ نہیں ہے یہ ریاست پاکستان ہے مشہنری چل رہی ہے جب وزیراعظم عمران خان صاحب تھے تب ایمکو ایم جو ہے حلکی بلکی مہنگائی ہو جاتی ایمکو ایم سامنے آ جاتی تھی یہ تحادی تھے ان کے اب آپ لوگ یہ تحادی ہیں کیا زرداری صاحب کبھی نہیں کہتے ہیں کہ ہاتھ ہولا رکھو بیچارے غریب لوگ ہیں بائیس کون لوگ جل رہے ہیں کیا آپ مجھے بتاؤ کہ کل میں نے بجلی کے حوالے سے میرا کالنگ آٹینشن تھی آپ نے میرے سپیچ نہیں سنی میں نے بجلے کے بارے میں کہا کہ سات آزار آپ نے میگا ویٹ کے بات کی بائیس آزار کے آپ نے بات کی اللہ تعالیٰ کے نانوے کے نام کے نیچے یہ اسی اسمبلی کے اندر میرے کانوں کو سنائی دیئے کیا لوڈ شیڈنگ کے قابو پایا ہے میرے الکے کے یا کراچی کے یا اس وہ گرمی کے موسم میں گیز کی جو لوڈ شیڈنگ ہے کیا اسمبلی میں میں نے کالنگ آٹینشن یہاں پہ جمع کی ہے اور میں نے سپیچ کی اب نہیں سنے ہم تو بول رہے ہیں یہ تیادی ہمارے ضرور ہیں مگر ان کی جو تھوڑی بہت اگر کمزوری ہے یا تھوڑی بہت کوتائی ہے ان کے نشائندہی اصلاح کے لیے تو ہم ضرور کرتے رہیں گے اور آگے بھی کریں گے انشاءاللہ آپ کی خواہش کے مطابق کریں گے بہت شکریہ خادر مندخیل صاحب آپ نے بہت آپ کا جو موقف تھا وہ ہم عوام کی صاحب نے رکھ رہے ہیں آپ اس قسم کی مزید ویڈیو بھی آپ تک لے کے آئیں گے بس آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سسکرائب کرنا ہے ہمارا پبلک نیوز اور دیکھتے رہنا ہے بہت شکریہ